بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بڑا پیارا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت علی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے تو میں ایسا یوں کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو انسانیت ملتی ہے اور مسلمانوں کو اسلام ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر یہ جتنے خلافات ہیں حضرت ابو وکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ان کو جانے سے پہلے بخار ہوا ہے حضور کو بھی بخار ہوا تھا دو ہفتے پہلے جو بخار ہوا تو حضرت حسن بن علی نے منع فرمایا بابا جان آپ خطبہ نہ دیجئے آپ کو بہت زیادہ بخار ہے فرما ہے انہیں یہ ایک ضروری بات ہے جو میں نے اپنے آقا سے سنی ہے آج میں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ ممبر پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کی حمد و سنا بیان کی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑا تو اس کے بعد آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان جو سنایا وہ سننے کے قابل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان جب اپنے دل ہی دل میں یعنی زبان سے ظاہر نہ کرے انسان ڈاکٹر صاحب اپنے دل ہی دل میں دوسرے کو اپنے سے افضل اچھا بہتر جانے تو یہ انسانیت کی پہلی سیڑھی پہلہ زینہ ہے اور انسان جب اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے افضل جانے اور دوسرے کو کمتر جانے فرمایا یہ انسانیت سے گری ہوئے عرکت ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننا ہے اب آئیے اسلام کی طرف این میدانے جنگ ہے میدانے جنگ میں آپ ایک بندے کے اوپر لیٹے بیٹھے ہوئے وہ نیچے سے لٹایا ہوا ہے اور آپ کو بتا ہے جب جنگ ہوتی ہے اور اس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے تو بندے کی کوشش ہوتی ہے دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ہاتھ پہلے موقع پہنچا اس نے اسے فارق کر دینا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے میں تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے مار سکتے ہیں زبا کر سکتے ہیں اس نے چہرے پہ تھوک دیا تھوک کے چھنٹے جب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا وہاں کیا کرتا اسی وقت زبا کر دیتا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سبق سکایا جیسے ہی اس نے دھوک پھینکا حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا فرمایا چھوڑا کیوں پہلے تو اب زبا کر رہے تھے کہا پہلے اللہ کی رضا شامل تھی اب میری من اب میں تمہیں قتل کروں گا تو اس میں میرا ذاتی کوئی بدلہ شامل ہوگا کوئی رنجش کو غصہ تو میں تمہارے ساتھ جو لڑنے کا معاملہ ہے میں اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی سے ہمیں جہاں انسانیت سمجھ آتی ہے وہاں اسلام سمجھ آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے مفتی صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکل درست فرما رہے ہیں آپ کی باتیں بھی بلکل صحیح ہیں ہم نے یہ ساری ہسٹری پڑھی بھی ہے سب لوگ سنتے بھی ہیں اس کو ہم اسے اپناتے کیوں نہیں ہیں مطلب ہم یہ مسلسل سنتے چلے آئے ہیں ابھی آپ نے ایک ذکر کیا بڑا کمال ذکر کیا کہ جی جب آپ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل جانے اور دل میں جانے کہیں اظہار نہ کریں میں نے تو سارے فیرونی دیکھیں ہمارے معاف کیجے مجھے میں نے تو کوئی لگی لپٹی تو رکھوں گا میں اسی لیے کہا نا میں اسی طرف آ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں ہم باتیں کرنے کی حد تک ہیں ہم یہ فیرونیت چھوڑتے کیوں نہیں ہیں کسی کو اپنے پیسے کا کسی کو اپنے عہدے کا کسی کو اپنے حسب کا کسی کو نصب کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کسی کو اپنی شجاعت کا زوم ہے کسی کو اپنے بولنے کا زوم ہے اوہ بھائی ایک دن سب ختم ہو جانا ہے تم سے پہلے بڑے تب انگر آئے تھے سب چلے گئے تم کچھ بھی نہیں ہوں کتوے پہ لکھ دیا جائے گا میں اہم تھا یہی بہم تھا ختم تم سے پہلے بڑے لوگ آئے ہیں بڑے تیس مہارخان اس دنیا نے دیکھے ہیں تم سے بہتر مبلغ تھے تم سے بہتر سوچنے والے تھے تم سے بہتر لڑنے والے تھے اور تمہارے بعد بھی آئیں گے تمہیں سے بہتر آئیں گے ہم پتہ نہیں کن چکروں میں گھومے میں اگر ہماری مثالیں یہ ہیں اور ظاہری یہی مثالیں ہیں تو پھر ہم غلط کہاں ہوتے ہیں سر اب آپ لوگ لے لیں اس کو مجھے اگر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب دے جی بلکل کچھ اشار عرض کر دوں چونکہ آج صاحب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اجازت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ ہم خراجی عقیدت پیش کر دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی دنیا علی دین ہے علی دنیا علی دین ہے علی کی پیروی دین ہے علی کا دین ولی دین ہے علی کا دین ہی دین ہے علی خوشبو اتارا ماشاءاللہ علی دلدار دلدارا سبحانہ علی خوشبو اتارا علی دلدار دلدارا علی شاہ نگو سارا علی ایمان سر شارا علی بدر و اہد کی شاہ علی ایمان کا ایمان علی پیارے نبی کی جان علی اللہ کا حسان علی عاشنائے دین علی کا گھر سارائے دین علی رازے بقائے دین علی کا دین بناہ دین اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو علی سلطان سقیوں کا علی سلطان سخیوں کا علی عرفان صدیوں کا علی فیضان ولیوں کا علی ایمان سنیوں کا علی کو زندگی کیجئے علی سے دل لگی کیجئے علی کی پیر بھی کیجئے علی سے دل ولی کیجئے علی زندہ کرامت ہے علی شانِ طہارت ہے علی کا ذکر سنت ہے علی جانِ عبادت ہے علی عرفِ اسد زندہ علی زیرِ لحد زندہ علی کی ہر سنت زندہ علی ہے تاعبد زندہ علی میرا یقین ہے دوست علی دنیا او دین ہے دوست علی ہی امبری ہے دوست علی بہت حسین ہے دوست علی تقیر کا چہرہ علی تطہیر کا رشتہ علی تحریر کا نقشہ علی تکبیر کا نعرہ علی سرلِ نحا نادر علی برکے تقا نادر علی وردِ زبا نادر علی ہے میری جان نادر